موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک پی ٹی و نیوز اسلام باسٹوڈیس ناظرین کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت نظام صحت اور معاشرت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس وقت جب ہم گفتو کر رہے ہیں تو ابھی بھی یہ خطرہ ٹلا نہیں بلکہ اومیکرون ویرینٹ نے دنیا بھر میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں پاکستان میں بھی اب اس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بلخصوص جو ہمارے بڑے شہری علاقے ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد اس میں جو اب کوویٹ کے کیسز آ رہے ہیں ان میں ساٹھ فیصد اومیکرون ویرینٹ سے متاثرہ افراد ہیں اس حوالے سے ضرور ہم آج گفتو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک صحت کے نظام میں جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کے علاوہ اس کا اجرا کیا گیا ہے اس کے کیا سمرات ہوں گے اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسی یقینی بنایا جائے گا پھر ہماری جو یونیورسٹیز اور کالیجز ہیں ان کی انیورسٹی کے ساتھ کیا لنکیجز ہیں کی تیاری کے حوالے سے اس میں ہمیں کس قدر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں چونکہ موجودہ حکومتیں ایم ٹی آئی سسٹم پھر امتحانات کا ایم ڈی کیٹ سسٹم اور انیلی سسٹم متعارف کرائی ہیں اس حوالے سے لوگوں کو کیا خدشات ہیں اس تمام ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو کریں گی اور ہمارا فوکس ہے صحت کا سیکٹر اس کے لئے ہم نے جن نمیندہ شخصیات کو آج مدعو کیا ہے اس موضوع کے لحاظ سے نمیندہ شخصیات ہیں میں ان کا طور پر آپ سے کرے دے تو ہمیں اسلامباز سٹوڈین کر رہی ہیں پالیمانی سیکٹری ہے برائے صحت وفاقی حکومت سے آپ کا تعلق ہے میمبر قوم اسمبلی ہے ڈاکٹر نوشین حامی صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے پروگرام دستہ کے لیے وقت نکالا ہم اسلامباز سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں نیشنل اسٹی آف میڈیکل سائنسز کے وائس چانسلر ہیں لیفنل جنرل ریٹائر عمران مجید صاحب آپ کے ساتھ بہت شکریہ تینکیو بچ فر جوائننگ اس اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں فورمر فیڈرل میسٹر فور سائنس ایڈ ٹیکنالوجی اور پرائیم میسٹر کی ٹاس فورس سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے چیئرمن ہے ڈاکٹر عطا ریمان صاحب جن کی بہت سی سرویسز ہیں ان سے بھی جانیں گے چونکہ جنوم سیکوینسنگ ان کا ادارہ اس حوالے سے مہارت رکھتا ہے تینوں موسم میں مانکو میں فورمر ویلکل مکنوں گے ڈاکٹر نوشین صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کریں گے چونکہ اس وقت پھر سردی کا موسم ہے اور امریکہ اور یورپ میں تو لاکھوں کیسز ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اومیکرون ویریانٹ کے میں چاہوں گا پہلے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا اس کے لیے دوبارہ سے انہی ایس اوپیز پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا اور ویکسینیشن کس قدر اہمیت کی حامل ہے سال کے آخر میں آپ لوگوں نے سات کروڑ کا جو فگر ہے وہ اچیف کیا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ پاکستان اس وقت اس وقت اپنی فیفتھ ویف جو ہے کوویٹ کی اس میں ہم انٹر ہو چکے میں اور کیسز اس وقت جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اوور نائٹ جو ہے وہ مطلب ہے جمس لگ رہی ہیں اور بہت تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہو رہے ہیں اور جو ہماری جنوم سیکوینس ان جن جن شہروں میں آویلیبل ہے وہاں ہمیں یہی پتا چل رہے ہیں کہ مجوریٹی کیسز جو ہیں وہ اس وقت اومیکرون کے رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر دیفنیٹلی یہ جو بڑے شہر ہیں کراچی وہ اس وقت جتنے پاکستان کے کیسز ہیں وہاں پر پوزیٹیویٹی ریشو نائن سے اوپر جا چکا ہوا ہے جو کہ پچھلے ایک دیر مہینے سے ون پرسنٹ سے بھی کم تھا اور یہ کچھ دنوں کے اندر ہی کراچی میں نائن پرسنٹ سے زیادہ لہور میں فور پرسنٹ ہے اور اس سے تھوڑا ہی پیچھے جو ہے وہ میر پور ازاد کشمیر کا علاقہ ہے تو یہ cases کا اس وقت جتنے پاکستان میں اس کا main burden اس وقت جو ہے ایٹی پرسنٹ cases of the total cases is in کراچی تو یہ situation اس وقت کافی تشویشناک ہے اور یہ بھی data ہمارے پاس آیا ہے کہ جو کراچی میں جتنی hospital admissions ہوئی ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ لوگ وہ تھے جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں تھے اور کراچی ویسے بھی اس وقت باقی ملک کے مقابلے میں اس کی ویکسینیٹن سٹیٹس جو ہے وہ کام ہے صرف فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ویکسینیٹن اچیو ہو سکی ہے تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو فائٹ کرنے کے لئے اس ویف کو ہمارے پاس دو ہی ٹولز ہیں ایک تو ہم یہ کہ ایس او پیس کو اپنا انفرسمنٹ کو سٹرانگ بنائیں لوگ جو ہیں وہ ماس کا استعمال ضرور کریں سپیشلی ان پبلک پلیسز جہاں پر گیدرنگ ہے وہاں پر استعمال کریں اور اوائیڈ بھی کریں ان جگہوں پہ جانے سے اور باقی تو پھر جیسے جیسے ہوگا انسیو سی اپنی ہدایات دے گی اور دوسرا ویکسینیشن فورن کروائیں جنہوں نے نہیں کروائی وہ اپنی دونوں ڈوزز لیں جن کی پہلی ہو گئی ہے وہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کی پہلی ہوئی ہے دوسری پینڈنگ ہے اور جن کے سکس منس ہو چکے ہوئے ہیں وہ اپنی بوسٹر ڈوز لگا ہے بوسٹر ڈوز لگا ہے میں ڈاکٹر عطر ریوان صاحب کیونکہ کراچی کا تذکرہ میم نے کہ آپ کراچی میں اس وقت موجود ہیں سر بتائیے گا کوویڈ کی پہلی دوسری ویو جب آئی اور تیسری ویو آئی ہم نے آپ سے اس وقت بھی رہنمائی حاصل کی اور آپ چونکہ اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہے ہیں تحقیقی ادارہ بھی آپ لوگ کا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ اومی کرون جو ہے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ سخت ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر اس کی پیک آنی ہے تو کب تک متوقع ہے کیونکہ ہم یورپ اور امریکہ ایمن انڈیا میں نوے ہزار کیسز ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹس ہے ڈاکٹر عطر احمان صاحب جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اومی کرون ویریئنٹ ہے یہ خاصہ مختلف ہے ڈیلٹا ویریئنٹ سے کیونکہ یہ جو ہے بہت تیزی سے پھیلتا ہے تقریباً پانچ گنا زیادہ تیزی سے پھیلاؤ ہے اس کا ڈیلٹا کے مقابلے میں اور یہ بہت آسانی سے انسانی خلیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فوٹبال نوما مولیکیوز آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے جس میں چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں تو وہاں سپائک پروٹینز میں تبدیلی آگئی ہے جو کہ انسانی خلیوں کے ساتھ بائنڈنگ ہوتی ہے اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے بائنڈنگ ہو رہی ہے بہت مضبوط بائنڈنگ ہو رہی ہے اور پھر خلیوں کے اندر داخل ہو کر پھر انسانی دفاعی نظام کو بھی دھوکہ دیتا ہے کیونکہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے انٹی بوڈیز کو کہ یہ ہمارے جسم کیا ہی کوئی خلیہ ہے یا بہار سے کچھ آیا ہے اور پھر ملٹیپلائی کر کے پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ خطرناک وائرینٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہے انفیکٹیوٹی اور جیسے پارلمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ کراچی میں اس وقت نائن پرسنٹ تک معاملہ پہچ چکا ہے پوزیٹیوٹی ریٹ جبکہ ملک کا ایوریج تقیباً ڈھائی تین پرسنٹ کے درمیان ہوگا تو یہ اس لیے فوری طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کراچی کے اندر سادش ساری شادی ہال پہ پابندی لگائیں فوری طور پہ ہم فوری طور پہ سکولز یہاں بند کریں اور دوسری احتیاطی جو تدابیر کی تھی جب پہلے وائرینٹس آئے تھے وہ کریں اس کی پیک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں حکومت کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا جاتا ہے نورملی چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں پیک پہ پہنچنے پر اور پھر یہ پیک کتنے دن تک قائم لیتی ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حد تک ان تدابیر پر عمل کیا تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ دو مہینے چلے گا یا تین مہینے چلے گا اور پھر کب نیچے ہونا شروع ہوگا لیکن یقینا ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بوجھ پڑ سکتا ہے اگر ہم نے فوری طور پر اس پہ اخضام نہیں اٹھائے جو ہمارا سنٹر ہے کراچی میں جمیلو رحمان سنٹر پر جنومکس ریسرچ جس میں لیٹس فسیلٹیز ہیں اس میں ہم سیکونسنگ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر میوٹیشنز آ رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں تیس ہزار مولیکیولز ہیں اس میں جو ایک لڑی ہے سنجھیں موتیوں کی جس میں تیس ہزار موتی لگے ہوئے ہیں مولیکیولز لگے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں کونسیکونشل ہوتی ہیں اہم ہوتی ہیں اور کچھ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں زیادہ اہم نہیں ہوتی تو وہ والے وائرینٹس جو زیادہ تیہی سے پھیلتے ہیں وہ فورنس آ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اومکران کو پاکستان میں آئے ویچ صرف چند ہفتے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی دو تین ہفتے کے اندر اندر اس نے ڈیلٹا کو دبا دیا ہے اور خود یہ چھا گیا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور میرے خیال سے ان جگہوں پہ ان شہروں میں جہاں یہ موجود ہے کراچی میں سب سے خاص طور پہ امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہے امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہے آپ نے کامیٹ عمران مجید صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا اب تو میرے خیال میں لنن ٹو لیو ویٹ کیونکہ اتنے ویرینٹس آ رہے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر آتر عمان صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ڈیلٹا ویرینٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن آپ اس پہ رینومائی کیجئے ایک رہے یہ بھی آتی ہے کہ اتنا مولک نہیں ہے جتنا ڈیلٹا تھا اور دوسرا ہمیں اس کے ساتھ کیسے کوئی اگزیسٹنس کیے جائے بہت سے لوگوں کو جیسے ماس کی بات کریں کہتے ہیں فٹیگ ہو جاتی ہے لوگوں کو پہننا جو ہے اور یہ ویسٹ سے بھی خبریں آنے ہیں کہ وہاں بھی لوگ مطرز ہیں اور ماسٹ نہیں پہنتے دیکھیں یہ جتنی باتیں کی بہن نے سر نے بات کی جو دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں بٹ آئی ایم آنسٹی ویری ڈس سیٹسوائیڈ کہ جو اصل چیز ہے مسئلہ ہے اس کے اوپر بہت بات بہت کام ہوتی یہ وائرسز جتنے بھی ہیں یہ کوئی پہلا وائرس نہیں ہے اور یہ آخری وائرس نہیں ہے کہ دنیا کے انسانیت کے پیچھے پڑ گیا ہوئے دیکھیں انسان جو ہے آپ کی بوڈی میں میری بوڈی میں میری بوڈی میں جتنے سیلز ہیں غالباً گیارہ ٹریلین سیلز ہیں اس میں خالی ایک ٹریلین سیلز ہیں جو میرے جنیٹک بیسس میں ہیں باقی دس ٹریلین سیلز میرے نہیں ہیں اس میں بیکٹیریا وائرسز فنجائے اور ساری چیزیں ہیں انسان کی ایولیوشن ہوئی ہے کوئی اگزیسننس میں جو ہمارا پورا ایکو بائیو سائیکو سوشل سسٹم ہے اس کا حصہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ وایس دس کے اچانک ہمارے پاس کچھ اورگینزمز آ جاتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بڑے مولک ہیں لیٹ می سرپرائز یو ان ایوری بوڈی جو سن رہے ہیں کووڈ کا وائرس یا کوئی وائرس بہت ریئر وائرس ہے جو خود سے ایک سیل کو بھی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں the issue is not a virus primarily primarily جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے ایمیون سسٹم کی کمزوری اور اس کی بیری کیونکہ وہ آج تائم تو اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو تھیوریٹیکلی سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکوں پر وہ میسج دینا مقصد ہے تو بیسیکلی بیسے ساری پرابلم کا ہماری رونگ نوٹریشن ہے جس کی وجہ سے ہماری ولنریبیلیٹی ہے ویری بریفلی یہ جتنے بھی وائرسز آ رہے ہیں یہ جیسے کوویٹ کا وائرس ہے اس کی پرٹیکلر انکلینیشن ہوتی ہے جو گلوکوز لیڈن سیلز ہیں جن کی گلیسلینیشن ہوئی ہوئی یا پروٹینز کی اس کو بڑی جلدی اٹیچ ہوتا ہے تو اگر ہمارا قوت مدافعت کا نظام بہتر ہو آپ کی گتوگس گتوگس اگر میں اخذ کر سکیں تو ہم اس کو بہتر طور پر فائٹ آؤٹ کر سکیں اور وہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس کو اس میں اگر کوئی پوچھنا چاہے کیسے وہ کریں گے تو اس میں ایک خاص طور پر اس کے ایمفیسز اگر دیکھیں کون سے وہ لوگ ہیں یہ بھی وہ وائرس ہے بڑے لوگ کہتے ہیں مجورٹی چاہے اومکرون یا زیرو مائکرون کہیں یا باقی جو ویریانٹس تھے وہ مجورٹی کو جو آتے تھے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتے تھے ہم سب پریشان ہیں کہ ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جو انہیں سیریس بیماری ہوتی ہے ڈیتھ بھی ہو سکتے ہیں اس سے سب خوفزد ہیں اچھی بات ہے ریسپونسیبل ہون چاہے اس کی وجہ انڈرسٹینڈ کیجئے بیس فیصد انسانیت کو ڈیابیٹیز ہے مزید چالیس فیصد ہے فورٹی تو فورٹی فائی پرسنٹ جو پریڈیابیٹیز کے ہیں یا انسلین ریزیسٹنٹس ہے اور بھی ٹوینٹی پرسنٹ ہے جو تھوڑی بہت انسلین ریزیسٹنٹس ہے تو جو ہیومن نوٹریشن میں شوگرز کا اور سٹارچز کا رول ڈومیننٹ ہے ایٹی نائنٹی ایف نوٹ اٹلیس سیونٹی پرسنٹ کیلوریز ادھر سے آ رہی ہیں ہیومن باڈی ایز نوٹ ڈیزائنڈ کہ اس لوڈ کو پراپرلی میٹابلائز کرے جب وہ کر رہی ہے تو اس میں اتنے انفلمیٹری ایلیمنٹس آ جاتے ہیں کوویٹ کی یہ قابلیت ہے اس سے پہلے یہ آپ نے سارس کی بات کی دیکھیں وہ جب آئے تھے تو وہ اور انفرینزا یہ جو ایچ ون این ون اور یہ سارے تو وہ یہ کرتے تھے جب وہ وائرسز آتے تھے تو باڈی کا یہ جو انفلمیٹری سٹیٹ میں رہتا ہے سسٹم بیکاوز اف اب نورمل یا گلوکوز میٹابولزم کی وجہ سے تو ان میں جب یہ وائرسز آتے تو انفلمیشن کو ملٹیپلائے کر دیتے اب کوویٹ کے مقابلے میں انفرینزا کے مقابلے میں کوویٹ جب شروع کی سٹیڈیز آئیں تو اس میں پتا چلا ہے کہ اٹھارہ ایٹین ٹائمز زیادہ ملٹیپلائے کرتا ہے انفرینزا کو اور انفرینزا کو اور انفرینزا کو ایچ وائرسز آتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جب بہت سیریس بیمار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ان کی باڈی چاہے وہ ویکسینیٹی تھے یا نہیں تھے ویکسینیشن کرنا بڑا چاہے ویڈیفنس ہونا چاہیے ان کی باڈی مجوریٹی کی اسے ریڈیکیٹ کر چکی ہوتی ہے لیکن وہ جانے سے پہلے وائرس جو انفرمیشن کو سوچ آن کر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ بیماری ان کی اپنی انفرمیشن ہے جو اگریویٹ ہو کے گئی تو یہ جو ڈائیٹ کے اوپر انڈر ایمفیسز ہے ذاتی طور پر انڈ ایس ای رسپونسیبل ڈاکٹر ایم ایکسٹریملی ڈس سیٹسفائیڈ کہ اس کی انفرمیشن بہت کم ہے اس کے اوپر ڈسکشن چلی آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کے عام نکتے کو سامنے اٹھایا تھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ نائی ایچ ہماری نیس انسٹریوٹر آف ہیلتھ اس حوالے سے کوویٹ ڈیزائر پاتا ہے کوویٹ سے بات کر کے پھر ہم دیگر اہم جو ہیلتھ سیلیٹڈ موضوعاتیں اس پر آئیں گے کیا اب تک ریسرس سامنے آئی ہے اس کا توڑ کب تک نکال لیا جائے گا مطلب ویکسین ویکسینیشن ہو رہی ہے مختلف ویکسینز مارکٹ میں ہیں اور بوسٹر انجیکشن لگانے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں دیکھیں یہ چونکہ وائرس جو ہے پہلی دفعہ یہ کوویٹ سپیسیفکلی یہ آیا ہے ریفارمز لے کر آئے ہیں پریزنٹ گورنمنٹ اس کو اینا ایچ ریورگنزیشن ایکٹ کے تھو اینا ایچ میں ریفارمز ہوئے ہیں اور بہت سی ایسی چیزوں کو اس میں ٹیک اپ کیا گیا جو کہ پہلے نہیں تھی جیسے ہمارے پاس سی ڈی سی جو سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ہوتا ہے جو کہ اس قسم کی واباوں سے نمٹنے کے لئے جس کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھا اس ریورگنزیشن میں اس کے اندر ایک سی ڈی سی کریئٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ ہماری جو ویکسینز کا ایک پورا جو بائیولوجیکلز ہے اس کا بھی ڈیپارٹمنٹ کو ڈیویلپ کیا گیا ہے کہ مزید اس کے اندر اور پہلی دفعہ یہ کہ پاکستان میں یہ کوویٹ کی ویکسین اینا ای ایچ میں بنی ہے بلک پیکنگ میں اور اس کا بلک جو کونسنٹریٹ تھا وہ باہر سے آیا مگر اینا ای ایچ کے اندر اس کو فارمولیٹ کیا گیا اس کو ڈیجنز کیا گیا وہ رول آنڈ ہو رہی جی وہ تو بہت بڑی تعداد پاک ویک جو تھی لیکن آپ زیادہ تر جو ہم جاتے ہیں تو وہ موڈرنا فائزر سائنو ویک سائنو فارم کے بوسٹرز لگ رہے ہیں جی پاک ویک جو ہے وہ زیادہ تر یوز کی گئی ہے جو ہم لوگوں نے اپنی موبائل ویکسینیشنز ہیں کیونکہ جب آپ موبائل ویکسینیشنز کے تھروہ آبادی کو پہنچتے ہیں تو دوبارہ سے ان لوگوں کو اس ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو اس لئے سنگل ڈوز جو ہے وہ موبائل ویکسینیشنز میں زیادہ استعمال کی گئی ہے تو این آئی ایچ نے کافی میں سمجھتی ہوں کہ کیا ہے پھر ایمجنسی رسپونس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اس کے لئے لیجسلیشن بھی تیار کی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی ڈوکس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی آخری وائرس نہیں ہے ابھی میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کو اور خاص طرح پر ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے آنے والے وقتوں کے لئے مزید اس طرح کی ایمجنسیز کے لئے تیار رہنا ہے وائرس آتے رہیں گے تو پاکستان میں کوئی مربوط نظام نہیں تھا کیونکہ اب جب یہ آیا کیونکہ جب اس قسم کی وبائیں آتی ہیں تو it is not only the health system آپ کا education system آپ کی industry آپ کی مطلب ایک overall پورے پاکستان کا وہ ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب کبھی اس قسم کی کوئی وبائیں تو اس کو overall as a country اور different ministries اور different departments نے کیسے deal کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی نائی اچ کام کرنا ہے ڈاکٹر اطور احمان سب سے جو ہمارا response system ہے وہ اس کی ویسے ملکی اور عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی ہے میں کوئیٹ کے perspective سے بات کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں مزید اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے جیسے ڈاکٹر نوچین صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان میں اس سے بچاؤ کی vaccine جو ہے اس کی تیاری بھی عمل میں آ رہی ہے research ہماری کتنی importance رکھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی دنیا میں اس حوالے سے بہت سا کام ہو رہا ہے ہمارا ایکیڈیمیا اور انڈورسٹی کا آپس میں تعلق ہے research کے حوالے سے vaccination کی تیاری کے حوالے سے اور جو جیسے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی عمران جنرل عمران مجید صاحب نے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی ہم نے بتانے کہ کیسے اپنی immune system اور اپنی diet conscious ہمیں ہونا پڑے گا اس لکتے پہ ذرا بیان کیجئے کہ ڈاکٹر عطر ایمان صاحب جی جی ہم نے ایک national center for virology قائم کیا ہے یہ پاکستان کا پہلا center ہے جو virology کی اوپر focused ہے اور یہ fully operational ہے bio safety level 3 plus facilities یعنی کراچی university میں میری ادارے کا حصہ ہے جس میں ہم وائرسز نہ صرف اس وائرسز بلکہ دوسرے وائرسز پہ بھی اب تحقیق کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ووہان institute of virology اور جرمن institutions کے ساتھ مل کر ہمارے فیکلٹی کو training دی گئی اور تیار کیا گیا ہے تو یہ بہت اہم area ہے وائرسز کا جس کے اندر اور یہ جو آیا ہے کوویڈ 19 اثر میں یہ اسی family کا ہے جس کے SARS اور مرض تھے fortunately اس میں mortality rate اتنا نہیں ہے امواد کی شرح اتنی نہیں کی کو آگے آنا ہوگا حکومت کا کام نہیں ہے اس طرح کی کمیشل ایکٹیوٹیز میں جانا اور یہ کوریا کے ساتھ یا دوسرے ممالک کیوبا بھی تیار تھا تکنالوجی کو دینے کو بہت سارے ممالک بنا رہے ہیں ویکسین تو ہم ان کے ساتھ مل کر اور کچھ حکومت کو پھر کچھ ٹیکس کی مراد دینی پڑیں گی کچھ انسینٹیو دینے پڑیں گے تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آکے یہاں پہ ویکسین شروع کرے بچوں کی ویکسین بھی ہیں وہ سب بھی بہاری سے آتی ہیں ہمارے ہاں تو ہمیں یہ سب اور کسی وقت پابندی لگ جاتی ہے تو یہ ایک سٹریجک ڈیسیجن ہے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں جو ایک پالیسی بنائیں کہ ہم خود کفالت پیدا ہو اور ہم ویکسین بلکہ دوسرے جو فارمیسوٹیکل ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں بنتے ہم جو بیسک منیفیکچر نہیں ہوتا تو اس پوری کو ہمیں ایک فریش انداز سے دیکھنا چاہیے انڈیا میں نائیٹین سیونٹی ڈرگز اینڈ پیٹنس ایکٹ کے تحت ہندوستان نے پچیس سال تک تقریباً اجازت دے تھی انڈیا کمپنیز کو کہ وہ اپنا بہار کے پیٹنس کو لے کر وہ ایکچولی انیتھیکل تھا کہ وہ اس کو کوپی کریں اور خود بنانا شروع کریں لیکن ہمیں وہ تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم جوائنٹ وینچرز کے ساتھ شروع کریں اور پھر ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کے اندر انٹینسیب انپوٹس دیں تاکہ پھر یہ پورا جو ایریا ہے آر اینڈ ڈیویلپ ہو میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو نکتہ ہے یہ کتنے اہمیت کا حامل ہے اور آپ کی یونیورسٹی ہے وہ اس سیسٹی میں ان کا کوئی فوکس ہے ذرا اس سوالے سے بتائیے گا شکریہ دیکھیں ساری باتیں جو ڈاکٹر صاحب جو دنیا میں آوییلیبل ہے انہوں نے اپنے روٹین کا حصہ بنا لیا وہ اس کو norms کا وہ کم از کم ہم اس کو کیسے ٹرانسفر کریں تو وہ کرنا یونیورسٹی کا فرض ہے کم اس جسے کم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وہ امولیشن knowledge is open source وہ technology ہر کوئی technology transfer نہیں کرتا لیکن اس کو بہت اچھے سائنسدان جو بھائر trained ہوتے تو they can develop their own mechanisms and produce substances to the same degree of specifications and purity اور وہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے یہ یونیورسٹی کا رول ہے بالکل صحیح بار ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما کہ یہ سرکار کو نا ہم ہمیشہ بلیم دیا کرے اور ان کا کام نہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کی پذیرائی کرنی چاہیے اور یونیورسٹی کا اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیجز حکومت تو چاہتی ہر حکومت جو بھی ہے وہ بہتری چاہتی اور وہ یقینا اس سپورٹیو کونڈیوسیف پولیسیز بنانا چاہے گی لیکن یہ جو ایک انڈیور ہونی کی ضرورت ہے وہ لنکیج بیٹوین اکیڈیمیا انڈسٹری تو آپ نے میرے سے میری یونیورسٹی کے معاملت سے پوچھا تو ہم نے اپنی ٹاسک فورسز بنائی ہیں ایکشن فورسز کہنا چاہیے وہ ایک اور ایک ہوتا ہے آفس آفس آف ریسرچ انوویشن آن کمرش لائزیشن تو اس کو ایکٹیویٹ یون کی ہے کہ پریوریٹی ایریز امانگسٹ ادرس تین کو بڑا کیا ہے کہ ایک جو بھی لیڈنگ انٹیٹیز ہیں ایک 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 اینڈیوی اور پولیسی میکنگ کی نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کو ہم بدو کر کے ان کے ساتھ بڑی انٹینس ڈسکشن میں ہیں اور وہ یہ ہے کہ نوٹریشن جو پہلے ایشو ہے ویکسین اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہ فارماسیوٹیکل ایجنٹ کم از کم ہمارے پاس امپورٹ سبسیچوشن بھی ہو انڈیجنیزیشن بھی ہو ویکسین کے وائلے انڈیجنیزیشن اس لئے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ریسپونس ایتھنک اور ہر جگہ کا جوگرافیک پاپولیشن کا بھی ڈیفرن ہو سکتے میوٹیشن بھی ہر جگہ پہ بڑی ڈیفرن ہوتی پاکستان بہت بڑی پاپولیشن بہت چھوٹے ایریا میں بڑی پاپولیشن ڈنسٹی اس کا مطلب ہے فریقوینسی ٹرانسپیشن کی ایک سے دوسرے کو بڑی جلدی ہو سکتی اور ہر چند ٹرانسپیشن کے بعد میوٹیشن کے چانسز آتے ہیں تو پریکٹیکلی بہت سے ویکسین جہاں پہ ہی بننے چاہیے اور وہ ہر سال پراببیلی ہر دو سال کے بعد اس کا نیا وہ چی برشن آ جانی چاہیے تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے اپنی رسپنسیبیلیٹی نے پانے کی سلسلے میں ہمارا ایک انسیچیوٹ آف ایڈوانس سٹڈیز آن ریسرچ بہت شکری حکومت کا پلاننگ کمیشن کے وہ اپروو ہوا اس کو کنسٹرکٹ کر رہے اسلام آباد میں اور انشاءاللہ اگلے برشن میں اس کا جو بڑا اسلام آباد میں ایک آئی سیونٹین میں میڈیکل سٹی انشاءاللہ بنے جائے گی تو اس میں ایک بڑا بیانڈ سکوپ آف ٹوڈیز کے وہ میں بتاؤں کہ اس کو انشاءاللہ کہاں پہ اور اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ انڈیجنائز کریں گے اور انشاءاللہ جب ہماری یونیورسٹی کرے گی تو ہمارے ساتھ جو ہم پائلٹ کر رہے ہمارے سخت کوشش ہے انشاءاللہ انڈسٹری کے ساتھ وہ بات صحیح ہے کہ گلوبلی بڑی منوپلی ہے بڑے جائنٹس ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں گی بی ساری ویکسین گی کی نہیں لیکن ہر جگہ ایک سے علجنا بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس نولیج ٹیکنالوجی آج ہے بہت سے ایری جس میں بگ پلیئرز نہیں ہیں پر ہماری ضرورت ہے وہ ویکسین بنائیں پیدا الحمدللہ ہم نے اپنی ٹیم ساری ریلیونٹ سائنٹس اور ٹیکنالوجی جن ٹیکنالوجی جین ایڈیٹین کلچر سال آج ہے وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ یہ شروع ہوگا سہت سہولت کارٹ کیا حکومت ہے پاکستان کا فلیکشپ پروگرام ہے ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ سہت جو ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو وہ ویسٹ میں بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ ہر فیملی کو دس لاکھ روپے جو ہے اس کے دے دیا جائے گا کارٹ اس کی ٹائم لین پہ عمل ہو جائے گا implementation میں کیونکہ ہمارے ہیں پروبلم یہ ہے آپ تو خود بھی ماشاءاللہ public آفیس ہولڈر ہیں کہ عظم کا اظہار ہوتا ہے لیکن implementation میں مسائل آجاتے ہیں جی دیکھیں پہلے پروگرام شروع ہوا تھا تو اس میں ٹارگیٹڈ تھا کہ ہم نے جو بیلو پوورٹی لائن جو فیملی تھی ان کو دینا تھا تو اس میں ظاہر ہے وہ ڈیٹا کلیکشن میں سب لوگوں تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا پر اب پر 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 خیamb بہت سارے ڈیویشنز کو مل گیا ہوئے اور انشاءاللہ 31 مارچ تک جو ہے وہ سب کو مل جائے گا اب کام اس لئے ایک سپیڈ اپ ہو رہا ہے کیونکہ اب جب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ آپ نے ساری پاپولیشن کو دینا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے بیچ میں سے سیلیکٹ کرنی ہے فیملیز تو آپ کو ڈیزرونگ فیملیز کو ڈھونڈنے میں اور اس میں ٹائم لگتا ہے تو یہ چونکہ اب سب کو ملنا ہے جس کے پاس پنجاب کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ اس کا اہل ہو جائے گی اور یہ فینانشلی وائبل سکیم ہے آپ لوگوں کی کیونکہ اس کے لئے تو آپ کو چار سو ارب روپے کے قریب چاہیے پنجاب اگر اس سے صرف بات کریں تو دیکھیں یہ ابھی فیلحال جو ہے یہ صرف ہسپیٹلائزیشنز کے لیے محدود ہے کہ یہ کارڈ صرف تب استعمال ہوگا اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت ہے کوئی سرجری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لئے آپ کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑتے ہیں اور رہنا پڑتے ہیں یہ ابھی فیلحال اوپی ڈیز کے لئے اور ان کے لئے یہ ابھی نہیں ہے اور یہ اس کے اندر private ہسپیٹلز زیادہ تر جو پینل کے اوپر ہیں یہ تقریبا 133 ہسپیٹلز ہیں جو کہ پنجاب میں جن کو پینل پر لیا گیا ان کے اندر یہ کارڈ استعمال ہوگا اور اس کے اندر آپ کی کارڈیاک پروسیجرز جتنے انٹرونشن جو ہیں چاہے وہ سٹنٹنگ ہو چاہے بائی پاس سرجری ہو وہ انکلوڈڈ ہے ڈائلیسز انکلوڈڈ ہے ہر قسم کی سرجریز ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے تو یہ ابھی چونکہ ہسپیٹلائزیشن کے لئے فکسٹ ہے تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنے لوگوں کو تو ضرورت نہیں پڑتی ہارڈلی 4-5 پرسنٹ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہیں چیزوں کی تو اس حساب سے جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں یہ وائبل ہے ڈاکٹر آتھر عمان صاحب 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 میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو حکومت کی انٹرونشن آئی ہے سہت سہولت کارڈ کی یہ سوال ہے صاحب صاحب آپ کی کیا رائے ہے یہ ایک اچھی پالیسی ہے زیادہ بات ہے اچھی پالیسی ہے کچھ لوگوں کا یہ رائے ہے کہ ہمارا جو ہسپیٹلز کا سروس ڈیلیوری سسٹم ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں اکسیجن کے سرکاری ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہوتے اس میں یا جو سروس ڈیلیوری ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہوتی وہ زیادہ فوکس ہونے چاہیے یہ جو ترجیح حکومت اختیار کی ہے صحت کارڈ کی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یور ٹیک سر میرے خواہد سے دونوں چیزوں کی بہت ضرورت ہے یہ تو بہت اچھا قدم ہے کہ آپ کو ایک عام آدمی کو جو ہسپتالائزیشن میں آسانی سے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کے بل بن جاتے ہیں غریب طب کے لیے تو ناممکن ہوتا ہے کہ برداشت کر سکے اب بہت سے لوگ تو ہسپتال میں اسی داقل ہی نہیں ہوتے اور باہر بیماری میں سخت بیماری میں مفتلا رہتے ہیں تو یہ بڑا اچھا قدم ہے پورے ملک میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن ساتھ کے ساتھ ہسپتالز کو مضبوط کرنا عدویات کا نظام صحیح کرنا وہاں پر جو بیسک انفرسٹرکچر ہے فسیلٹیز ہیں نرسز کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ہمارے ہاں جو نرسز کی تعداد ہے کالیفائیڈ نرسز کی وہ بہت کم ہیں ڈاکٹرز کے مقابل میں جو ریشیو ہونا چاہیے تین یا چار نرسز ہونی چاہیے ہر ڈاکٹر پر پاکستان میں اس سے اُلٹ معاملہ ہے کہ ڈاکٹرز زیادہ ہیں نرسز کام ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا لیکن یہ بہت اچھا قدم حکومت نے لیا ہے کہ آپ کو ہیلتھ کارڈز جو ہیں کم از کم دو صوبوں میں اس کے بعد دو اور صوبوں میں انشاءاللہ یہ آ جائیں گے لیکن اس کے پیرلل میں جو آپ نے فرمایا وہ بلکل درست ہے ہمیں اپنے ہسپتالوں کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ خاص طور پر جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں جو دوسرے ممالک نے اخدام کیے ہیں مثلا پریونٹیو میڈیسن اس کی بہت اہمیت ہے کیوبا میں دیکھیں کہ دنیا کا بہترین نظام ہے پریونٹیو میڈیسن کا تو وہاں سے ہم بہت کچھ اپنا سکتے ہیں بیمار ہونے کے بعد آپ بھاگ دور جو کرتے ہیں اس کے بجائے اگر پہلے سے اگر آپ جس میں صاف پانی اور دوسری چیزیں شامل ہیں اس کی طرف زور دیں تو کافی بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا ہسپتالوں پر میں ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا آپ کی سوالے سے کیا رائے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہسپیٹریزیشن جو ہے ان کو ہی سہولت ہوگی لیکن اب جو ایشوز آ رہے ہیں چونکہ آپ نے خود کہا کہ ہم ویکسینز بھی بنائیں گے بہت سی عدویات کا جو راو میٹیریل وہ باہر سے آتے ہیں ہماری عدویات کافی مہنگی ہوئی ہیں کیونکہ ایک گیپ ہوتا ہے فرم کومن سپینس پرسپیکٹیف آپ سمجھتے ہیں اگر کارڈ میں وہ فیسیلیٹی بھی آ جائے تو would it be better یا آپ سمجھتے ہیں یہ جو فیسیلیٹی بھی دی گئی ہے نہیں دیکھیں وہ کارڈ کے تھروں دوائیاں بننی تو نہیں شروع ہوں گی اگر وہ فیسیلیٹی اس کے تحت اس کو بھی شامل کر لیا جائے دیکھیں جو فیننشل کور ہے دس لاکھ کا اس پرسپیکٹر سے چلیں میں ایڈ کرتا ہوں اس میں کہ یہ ان ایکویلیٹی کو کم کرنے کا بہت اچھی چیز ہے کہ جن لوگوں کو ایکسیس نہیں تھی تو آپ ان کو بھی ایکسیس آ جاتی سیحت کارڈ کے تروں جی چیلنج آ جاتا ہے سپلائی ڈیمانڈ کا کہ یہ ڈیمانڈ سائیڈ کو انکریز کر رہے ہیں نو مور پیپل کین اپروچ اور وہ نے بھی آ جاتی ہے پرابلم یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آتارو سامر رمان صاحب بھی فرما رہے ہیں the size of the pie remains the same پاکستان کے ہیلتھ کیر کی کپیسٹی کو اگر دیکھیں تو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے اگر منیمم کرائیٹیریا پہ جائیں تو انفرسٹرکچر جو ہیلتھ کیر کا ہے کم از کم تین سو بیڈز پر ہنڈیڈ تھاؤزن پاپولیشن پاکستان میں وہ انفرسٹرکچر پبلک پس پرائیویٹ سیکٹر ملا کے ٹوینٹی پرسنٹ اس کا اگزیسٹ کرتا ہے یعنی کہ we have about سکسٹی بیڈز پر ہنڈیڈ تھاؤزن اگر ہمارے پاس سات لاک سے زیادہ بیڈز ہونے چاہیے ہیں تو پچھلے پچھتر چھتر سالوں میں ہم ابھی ایک سو پینتیس ہزار پر پہنچ رہے ہیں وہ فائیو ہنڈیڈ تھاؤزن یا سکس ہنڈیڈ تھاؤزن بیڈز کی ڈیفیشنسی تو اس کو بھی انفرسٹرکچر اور کپیسٹی کو اور وہ یہ خالی کوانٹیٹی نہیں یہ کوالٹی کی بھی بات آ جاتی اگین دکھ کی بات ہے ہماری کیا سیوک سینس اور سوشل رسپونسیبیلیٹی میں فی آر ہے لارجلی نون ٹیکس پیئنگ نیچر تو وہ حکومت کہاں سے پھر لاتے کرے گی اور یہ بھی جو خرچہ کیسے پورا کرے گی تو یہ ساروں کو مل کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہے انفرسٹرکچر اگر نہیں ہوگا تو اگر ہم ڈاکٹرز بھی ٹرین کر لیں گے تاور ایمان صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں ابھی بھی اگر ڈاکٹرز کی ٹریننگ دیکھیں تو پرابلی دنیا میں سم آف دا فائننس ڈاکٹرز پاکستان میں بن رہے ہیں ابھی دیکھیں برطانیہ میں تھرڈ لارجسٹ نمبر ڈاکٹرز جو ہیں نیشنل ہیلتھ سرویس میں کام کرے وہ پاکستانی ہے جو یہاں آپ سے کوالیفائی کر کے گئے ادھر سے زیادہ مقابلہ امریکہ میں جاب لینے ہے والی فورت لارجسٹ نمبر ڈاکٹرز امریکہ میں پاکستانی ہے اگر اس قابلیت کے ہم ڈاکٹرز ٹرین کر سکتے ہیں میں بالکل سیکنڈ کروں گا اتاور ایمان صاحب کو کہ نرسز بھی اس لیبل انہیں نسبتاً آسان ہوگا ٹرین کرنا ڈاکٹرز ارا کاملکس اچھے ٹرین کرتے ہیں لیکن ڈاکٹرز سارے ہمارے برین ٹرین ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر وہ یہی ہوتے اگر جابز ہوتی میری جو نیگورسٹی میں اگر میں ایک اسسسٹن پروفیسر کی ویکنسی اناؤنس کروں ساتھ سو اپلیکنٹس آتے ہیں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مقابلے کے امتحار میں دنیا کے مقابلے میں بیٹھ کے امریکہ یا برطانیہ میں نوکری کیونکہ جابز آویلیبل ہیں انفرسٹرکچر کی یہاں ایکسپینشن نہیں ہے میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ خالی یہ پبلک سیکٹر کا کام نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر اور اس میں انسینٹیوائزیشن غیرہ ہر حکومت کوشش کرتی بٹ آل ٹوگیدر اجتماعی سیریس سوچ بچار کی ضرورت ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ کے گیپ کو کیسے کمپلیٹ کریں اسی میں جابز آنی ہی اور میں خالی دنیا کو لک آفٹر کرنا ہے اپنا بھی لک آفٹر کرنا اور نہ صرف نرسز دیکھیں اس وقت دنیا میں تقریبا کوئی ساڑھے سترہ ملین جابز خالی ہیں ہیلتھ کےر سیکٹر میں دھائی ملین ڈاکٹرز کی نو ملین نرسز سکس ملین ہیلتھ ہیلتھ پروفیشنلز یہ انڈر کلکولیٹیڈ اللہ ہیلتھ ہیلتھ پروفیشنلز کیونکہ چند ڈسپلنز میں ریٹ آف چینج ڈاکٹری میں اتنا اتنی نئی سپیشلٹیز آ رہی ہیں نئے فیلڈز کھلتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں گر بیس ملین بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ہمیں یہ اور ہیلتھ کےر ورکرز جائیں تو یہ بڑی اچھی ہماری وہ جو ریمیتنسز جوڈ امبیسٹرشپ فردہ کنٹری تو انسانیت کا بھی خیال رکھے اپنے بھی لیکن ہمارے پاس یہاں پہ امپلائیمنٹ اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرنا اس کو انسینٹیوائز کرنا ہیلتھ کےر سرویسز بٹ پرائیویٹ کی ریگولیشن سو دیٹھ لوگوں کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تکلیف انسینٹ کے پاس کرنا پڑے گا مہم جو بات ہو رہی ہے اور ہیلتھ انفرسٹرکچر پہ آپ کی بھی رہے لینا چاہوں گا دوسرا میں نے چونکہ یہ سوال اسٹی کے ہے کہ ہمارے شوز میں جو آپ کی جو پرائیویٹ کل اپوزیشن ہے وہ اسٹیپ کو تو سراتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اگر اس میں عدویات جو ہیں اس کو بھی ڈال دیا جاتا تو زیادہ لوگوں کو کہ آج کل وہ مہنگی ہو رہی ہیں اور زیادہ بات ہے روہ میٹیریل جو ہے اس پر جی ایس ٹی بھی لگ رہا ہے جی کچھ جگہوں پہ ابھی اوپی ڈی کی عدویات بھی شامل کی گئی ہے اس کا مگر ابھی ساری جگہوں پہ نہیں ہے کچھ جگہوں پہ ہے میں یہاں تھوڑا سا نرسنگ کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی تو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نرسنگ ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ 2018 was the last year جس میں دیپلوما میں ایڈمیشنز ہوئے کیونکہ نرسنگ ابھی تک جو تھا وہ نرسنگ سکولز تھے اور جو نرسنز بنتی تھی وہ تھوڑا دیپلوما کورس بنتی تھی تو اب 2018 کے بعد سے دیپلوما کو فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ ہماری بی ایس این یعنی کے بی ایسی نرسنگ شروع کی گئی ہے اور وہ پہلے میٹرک کے بعد ایڈمیشن ہوتا تھا اب انٹر کے بعد ایڈمیشن ہوگا تو ایک تو نرسنگ کی quality کو improve کرنے کے لیے نرسنگ schools کو نرسنگ colleges میں convert کیا ہے اور اب جو دیگری ہوگی وہ ان کے پاس بی ایس بی ایس کی دیگری ہوگی اور جو ان لوگو انے پہلے دیپلوما کیا گیا ہے یہ دیگری 4 years کیا ہے جو انہوں نے پہلے کیا ان کو 2 years کی ایڈیشنل پڑھائی کے ساتھ ان کو پوست آر این یعنی کے ان کو بھی وہ ڈگری جو ہے بی ایسی والی مل جائے گی نرسنگ کی reforms کے لیے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی جو ہے وہ پوری reorganization کی جا رہی ہے وہ بل جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی سے پاس ہوگیا اب وہ سینٹ سے پاس ہونے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نرسنگ سیکٹر میں بہت زیادہ reforms اور اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے اس پروفیشن کو بہت زیادہ steps لیے جا رہے ہیں تو نرسنگ یونیورسٹی جو ہے وہ اسلامباد میں چونکہ ابھی تک پبلک سیکٹر میں کوئی نرسنگ یونیورسٹی پاکستان میں نہیں ہے تو چاک شہزاد میں زمین ایکوائر کر لی گئی ہے اور بہرین کی گورنمنٹ کے تابون سے انشاءاللہ تعلیٰ پہلی پبلک سیکٹر نرسنگ یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں پر شروع کیونکہ آپ نے کہا یہ hospitalization کی فیسیلیٹی ہے جو جیسے ڈاکٹر عطر احمان صاحب اور ڈاکٹر عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے اس کو کیسے میڈم کھڑا کیا جا سکتے ہیں اس پہ آپ لوگ کی کیا ویجن ہے ڈاکٹرز بیڈ ریشیو ڈاکٹرز اور نرسز اور پیشنٹ ریشیو اس پہ بہت بڑی گیپس ہیں جیسے گفتگو میں سامنے لیا گیا جی دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کا فوکس جو ہے نا وہ پرائیمری ہیلتھ کی طرف ہے کہ ہمارے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے جو کہ نیچے کے لیول پر پرائیمری اور سیکنڈری فسیلٹیز میں ٹریٹ ہو سکتی ہیں وہ لوگ بھی چونکہ پرپر سسٹم نہیں ہے وہ لوگ بھی ترشری کیر ہسپٹلز میں جاتے ہیں جس سے ترشری کیر کا بردن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اب جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو جیسے اسلامباد کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ان ساروں کو اپگریٹ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایم سی ایج سینٹر جو مادر چائلڈ ہیلتھ فسیلٹی ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے تاکہ وہ جو ڈیلیوریز وغیرہ جن کے لیے جو پرابلم آتی تھی وہ اب آپ کو وہاں پر کیونکہ ہر یونین کاؤنسل میں ایک بی ایچ یو ہوتا ہے یہاں پر ان کو اپگریٹ کیا گیا ہے رورل ہیلتھ سینٹر جو ہیں ان کو اپگریٹ کیا گیا ہے تو یہ موڈل انشاءاللہ تالہ پنجاب میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے بہت سارے بی ایچ یوز کو اپگریٹ کیا ہے تو ہمارا کوشش ہے یہ کہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر فسیلٹیز کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو ٹرشری کیر کے ہسپٹلز ہیں ان کے اوپر برڈن کام ہوتے ہیں میں ڈاکٹر عطا صاحب آپ کے پاس آتھولے کہ ڈاکٹر عمران صاحب آپ سے ضرور میں صرف جانا چاہوں گا چونکہ آپ یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں یہ صرف جو امتحانات جو ایم ڈی کیٹ سسٹم ہے انیلی سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور یہاں کیوں کر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کمیونٹی میں شدید ریزرویشنز پائی جاتی ہیں اس حوالے سے دو ڈیفرنٹ چیزیں انیلی جو ہے یہ تو نیشنل لیسنسنگ اگزامنیشن پہلے ہوتا تھا کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل تھی تو یہی امتحان این ای بی اگزام کے نام سے یعنی کہ جو باہر کے گریجویٹس ہیں جو کہ مختلف قسم کے سسٹمز میں پڑے ہیں پاکستان میں جوب کر نہیں ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو ایک لیسنسنگ اگزام لیں ویڈا ریگولیٹری باڈی اور کوالیفائی کرتے انہیں لائسنس مل جاتا ہے ریجسٹر ہو جاتے پی ایم ڈی سی دے بکم ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنرز جوب کر سکتے خود سے کام کر سکتے سی چیز تھوڑا سا لیسنسنگ اگزام میں جب بھی نئی چیز آتی ہے نئے ریفارمز آتی ہے ٹائم لگتا تو اس وقت نیچرلی از طرح بایا تھا کیونکہ کافی عرصے سے اگزامنیشن نہیں ہوا تھا لیکن پھر ابھی یہاں پہ جو ایک یہ چیلنج آیا کہ یہ اگزام خالی باہر کے گریجویٹس نہیں لیں گے پاکستان کی بھی جو ہیں گریجویٹس وہ بھی لیں گے اس کے ریزنز انڈرسٹینڈبل ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مشرومنگ ہوئی ایک سو ستر سے زیادہ میڈیکل کالیجز ہو گئے اور بہت سے questions اٹھنے شروع رائٹ اور رونگ کے quality کے اوپر تو اس میں بھی آیا کہ پھر responsibility آتی حکومت کی پھر آپ کے پاس کہ بھی وہ proper qualified train اگزامنیشن رکھا گیا اگین جب نئی چیز آتی ہے تو چیلنجز آتی ہیں کیونکہ اتنے بڑے سکیل کے اس کے اوپر اسے کرنا تو یہ اس کی وجہ سے یہ شروع میں جب بھی کوئی نئی چیز اچانک شروع کرے تو یہ ہوتا ہے پٹ اوور اپیرر اف ٹائم انشاءاللہ جب یہ مچھے اور ہو جاتا ہے تو یہ باہر بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ میں یو ایس ایم ایلی ہے تو ان کے اپنے سٹیوڈنگز بھی لیتے ہیں اس میں حالانکہ تھوڑا سا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ فائنل ایر اگزام کے بعد کرے جیسے ان کا سٹیپ ٹون جو ہے بیسک سائنسز کے بات آپ کو دینا ہوتا ہے دن یو کن گو تو کلینیکل کلاسز اور جب آپ گریجویٹ کر رہے ہوتے اپنی یونیورسٹی کے اگزام کالیفائی کر بات دن ٹو گیٹ ریجسٹرڈ انہ سٹیٹ ٹو پریکٹس آپ کو سٹیپ ٹو بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک چیز ان کا بھی تھا کہ انہوں نے سٹیپ ٹری رکھا ختم کیا تو یہ آگے پیچھے بیک ان فورد چیزیں ہوتی ہیں ای تنک کیونکہ بہت سی چیزیں اچانک بہت اچھے رفارمز بڑی جلدی کرنے کی کوشش کی گئی تو اتنے بڑے سکیل پہ کریں تو نیچرلی ریزیسٹنس بھی آتا ہے اپریہنشن بھی ہوتی ہے مینیج کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایم ڈی کیٹ میں بھی یہی تھا کیونکہ یہ جو اس کی بھی وجہ دیکھیں اس لئے آرہی کہ چالیس کے قریب بورڈز ہیں ہمارے ایف ایس سی کے تو سٹینڈرڈائیز تو نہیں ہر ایک اپنا کریکلم اس میں بھی ٹائم لگا کہ ان کا کیا کامن کریکلم ہے جس کے اوپر ایک کامن سٹینڈرڈ اور یہ ہم لوگ بیورز کو بتا دیں ایم ڈی کیٹ کا جی ڈاکٹر بنجا تقریباً دو لاکھ بچے ایف ایس سی میں فرس ڈیویزن لے لیتے ہیں یا اس سے زیادہ اور میڈیکل ڈینٹل کالیجز میں سیڈز خالباً پندرہ سولہ ہزار کے قریب ہیں نائنٹین کاؤزن سمجھ تو دیکھیں اب اتنی بڑھ کے بیس چلے بیس لگا لگا لی سو اس کا مطلب ہے ٹین پرسنٹ اف دوز سٹینڈنٹ اور نائن پوئنٹ فائی پرسنٹ کو ہوگا تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈائز کیا جائے جو ٹاپ میرٹ کیوں اس پہ اس لیے یہ سٹینڈرڈائزیشن اگین جب اتنے میسیف سکیل کے اوپر کنٹری وائٹ کریں فرس پہلے یہ نہیں تھا پہلے تھا کہ جو سٹیپ وائز کے پہلے پی ایم ڈی سی میں سوچ یہ تھی کہ پہلے ہر کالیج اپنا لیتا تھا اس میں بڑا استراب تھا لوگوں کا انڈرسٹینڈبلی پھر پروونشنل لیول پہ ہوا اور یہی تھا کہ کچھ سال پروونشنل لیول پہ چلے پھر ایک نیشنل اب یہ نیشنل لیول پہ کٹھا کامن کریکلم پہ انڈرسٹینڈبلی بہت بڑا چیلنج تھا ابھی ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے بہت جلدی بہت کریٹسائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بیسک سوچ اگر اتنی اچھی ہے تو بہت سی چیزوں کو میں چھوڑ ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن انساف ہو جاتا ہے چلتے چلتے ایم ٹی آئی کے حوالے سے ضرور بتائی گا کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تو آپ نے اس کو انٹریڈیوز کرایا اس کے اچھے نتائج دکھلیں جو اسلام آباد میں آپ لوگ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں ہوسپیٹلز کا یہ ہے کہ جب وہ منسٹری پہ وڈیپیڈنٹ ہوتے ہیں یا تو وہ آپ کے ڈیسیزن میکنگ جو ہوتی ہے اور جو اس کی ایڈمنیسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ ڈاکٹر سٹیکھولڈر سے ان کی رائے بھی لید جاتی ہے جب اس طرح کی ریفارمز جو اسلام آباد میں پیمز کا جو ابھی ایم ٹی آئی آیا ہے اس کے اندر ان کے اپنے پیمز کے سارے سینئر ڈاکٹرز بیٹھے تھے ان کا انپوٹ لیا گیا تھا اور ان کی جو کچھ تحفوظات تھے یا ان کی کچھ ریکوائرمنٹس تھی وہ اس کے اندر انکوارپریٹ کی گئی تھی پر میں سمجھتی ہوں کہ ان انسٹیوشن کو اٹھونومس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ اپنی قوالیٹی اور اپنے ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ ان کے لئے آسان ہو جاتی اور جو ڈی ٹو ڈی رننگ ہوتی ہے وہ پھر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے منسٹری پہ کہ وہ ورنہ تو ایک چھوٹی سی مشین بھی خراب ہوتی ہے تو وہ فائل آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ہمارا سسٹم ہے وہ فائنینس ڈیویشن اور کبھی ہیلتھ منسٹری کے درمیان گھومتی ہے اس میں یہ جو ہے یہ مطلب کہ یہ ایشوز نہیں اس کے اندر اٹونمی ملے گی ان کو تھوڑی سی باقی یہ کہ فنڈنگ وغیرہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ان کو ملے گا مگر ڈیسیزن میکنگ میں وہ تھوڑے سی انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان کی کوئک ڈیسیزن ڈاکٹر آفتر احمان سر سر آچوکہ آپ ٹاس فورس کے پاکستان کے بہت سے اندرونی اور بیرونی چالنجز ہیں صحیح فوکس ہے ہمیں زیادہ الوکیشنز کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ فوکس کی بھی ضرورت ہے سر جی بلکل اس میں دو تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا نمبر ایک پاکستان میں اب ایک بہت بڑا اور اچھا قدم جو ہوا ہے وہ غیر ملکی یونیورسٹیز کا قیام جو کہ میں نے ہی انیشیئٹ کیا ہے اور پاکستان آسٹریان یونیورسٹی جو ہے اس نے فنکشن کرنا شروع کر دیا ہے یہ اسلام آباد سے چالیس میل دور ہے اس میں آٹھ غیر ملکی یونیورسٹیز انوارڈ ہیں تین آسٹریہ کی اور پانچ چائنہ کی جو آرٹیمیٹلی اپنی ڈگریز دیں گی اور دس لی بی اشاپ جمپ ان کوالیٹی کیونکہ آپ کو ان کے سٹینڈرز کو میٹ کرنا ہوگا اور اسی طرح کی یونیورسٹی اب سیار کورٹ میں بن رہی ہے اور اسلام آباد میں پی ایم ہاؤس کے پیچھے اور کوری روٹ پہ دو سو بیس ایک زمین کی اپنے اسلام آباد میں لیئے تو یہ ایک پورا نیٹ ورک اپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ویڈ انٹرنیشنل قولیٹی اشورنس اور اس سے آپ کو ایک شاپ بوسٹ ملے گا دوسرے جو ہے پرائیم میسٹر نے جو نولیج ایکانومی ٹاسک فورس قائم کیا تھا جس کے وہ خود چیئرمن ہے پرائیم میسٹر میں وائس چیئرمن ہوں اور کئی فیڈل منسٹر اس کے میمبرز ہیں اس کے تحت بہت سارے پروگرامز جس میں ہیلتھ ریلیٹیڈ پروگرام بھی شامل ہیں مثال کے طور پر اپلیکیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی زہانت ان ہیلتھ سائنس ری جنریٹیو میڈیسن سٹیم سیل ریسرچ وغیرہ وغیرہ جو نئی اور امرجن ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر زور ہے اب بہت سارے پروجیکس تقریباً سو ارب روپے کے پروجیکس اس وقت یا تو منظور ہوئے ہیں یا منظوری کے آخری سٹیجز پر ہیں اور اس سے ایک خاموش انقلاب پاکستان میں آ رہا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو ضرور فوکس کرنا پڑے گا کسی سٹیج پر وہ اٹھانویں ایمنمنٹ کے کونسیکوینسز ہیں کہ ہم نے تعلیم کو اور صحت کو تقسیم کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس کو ریزولف کرنا پڑے گا میرے خیال سے تعلیم اور صحت جو ہے وہ فیڈل سبجکٹ ہونا چاہیے اس کو اس طرح تقسیم نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے رائے دی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اطار احمان صاحب آپ پرائیم میسٹر صاحب کی ٹاسک فورس آن سینسٹر ٹیکنالوجی کی چیئر میں فارمر فیڈ میسٹر تینکیو فر جوائن ایگس بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارشین حامی صاحب پالیمانی سیکرٹری پر ایسیت بہت بہت شکریہ ریفٹر جنرل ٹائرڈ عمران مجیز صاحب آپ نے نامسکیا وائس چانسلر اور آپ نے اچھا انپورٹ دیا ہم نے مختلف نکات پر گفتگو کی ہیلت سے ریلیٹڈ عام ایشو ہے اس لیے ہم نے اس کو موضوع بحث بنایا جہاں اومیکرون صحت کارڈ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہیں پر جو ہیلت سیکٹر کے اندر ریفارمز ہو رہی ہیں اخبارات میں اور ڈاکٹرز اور ہم دیکھتے ہیں ان کے گفتگو میں تو یہ نکتہ سامنے آتا ہے تو ہم نے سوچا اس پہ ایک مقالمہ کیا جہاں آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے موضوعات کو انشاءاللہ اپنے پرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے آج کے لیے یہی کچھ اپنا فیڈبیک فیس بلک اور ٹویٹر پر دیجئے گا انشاءاللہ اب آپ سے ملقات دے گی نیکس ویک دس بچ کر پانک پر پر تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستہ کے پراشر ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے سٹے سیف اور ایس او پیس کا ضرور خیال رکھئے سپیشلی اگیز اومیکرون ویریئٹ آپ کا نہایت شکریہ پرام دیکھنے کا اللہ حافظ